اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک مرتبہ پھر ایک نئے دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو اور فائدہ مند ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آج ہم بینکنگ سیکٹر کے ایک بہت ہی زبردست شیئر بینک لبیب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی سٹرونگ گروپ ہے اور میزان بینک کے بعد جو ہے وہ سمجھنے کے ابھی دوسری نمبر کا بینک ہے جو اس وقت مارکٹ میں ہے جس کی ورت ہے اور اس وقت اپنی اصل قیمت سے بہت کم قیمت میں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس ریٹ پہ اگر آپ اس کو اکوملیٹ کرتے ہیں تو یہ فیوچر میں آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے اور فیوچر میں آپ کو کیا کیا بینفٹ مل سکتے ہیں اس شیئر سے تو اسی بارے میں ہم آپ کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون پہ کلک کریں تاکہ ایسی انفرمیلٹی ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے ہیں تو بینک کل ابھی فنڈامینٹل اینلیسز کرتے ہیں بینک کل ابھی بی اے ایچ ایل کے نام سے سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہے تو بات کرتے ہیں اس کی کرنٹ پرائز کی کرنٹ پرائز اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے فورٹی سکس روپیز پہ مارکٹ کیپیٹلائزیشن آپ دیکھیں فیفٹی ون بیلین کی ہے یعنی کہ اس کو آپ ایک بلو چپ سٹوک کہہ سکتے ہیں اور ایپی ایس ان کا ایک کورٹر کا بہت ہی شاندار آئے اب تک صرف ایک کورٹر کا ان کا ہے 9.48 ایپی ایس ہے اور لاسٹ ایئر کا جو ان کا پورا ہے ایپی ایس تھا وہ 14.91 تھا یعنی کہ اس سال انہوں نے بہت اچھی ارننگ اس وقت جو ہے وہ ان کی آئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہی کورٹر میں ان کا تقریباً 10 روپے کا ایپی ایس آ چکا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چاروں کورٹر میں تو یہ بہت ہی اچھا ایپی ایس بن جائے گا ان کا اس حساب سے بک ویلیو آپ دیکھیں 86 روپیز کی بک ویلیو ہے پی ریشیو 2.31 ہے یہ ہر سال جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ریگولر دیتا ہے لاسٹ یئر اس نے 7 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا اور اس سال تو ان کا ایپی ایس بہت ہی اچھا آنے کی امید ہے تو ڈیویڈنڈ بھی بڑھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ڈیویڈنڈ یہ دے اس سال ہسٹری کا ہائی اس کا 88 روپیز ہے اور ابھی آپ دیکھیں ابھی پرائز اس کی جو کرنٹ پرائز ہے 46 روپیز ہے تو یہ بہت اچھے ریٹ پر اس وقت میل ہو رہا ہے آپ کو بینک الہبیب ایک گروئنگ بینک ہے جو کہ ہر سال اپنی برانچس میں مستقل اضافہ ہی کر رہا ہے اور اس کا ڈیپوزٹ اور کسٹمر سائز انکریز ہو رہا ہے میزان بینک کے بعد جو ہے وہ بینک الہبیب کی بینکنگ مارکٹ میں وہ بہت سٹرونگ ہے ان کا پورٹ فولیو بہت سٹرونگ ہے اور ایک بہت سٹرونگ گروپ ہے یہ حبیب گروپ کا بینک ہے پہلے ایچ بیل بینک بھی اسی گروپ کا حصہ ہوا کرتا تھا ایچ بیل بینک کو بنانے والے یہی لوگ تھے جسے بعد میں گورنمنٹ نے 1974 میں ٹیک آور کر لیا تھا اس میں تمام بینک جتنے بھی بینک سے وہ گورنمنٹ نے ٹیک آور کیے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اس گروپ نے اپنا ایک پرائیوٹ بینک 1991 میں بینک الہبیب کے نام سے شروع کیا دوبارہ اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ بینک ہے یہ ان کے جو کسٹمر ہیں وہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بینکٹنگ کا دیکھیں بینکٹنگ جو کہ لوگ جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ بینک جو ہے نا وہ پر ترقی کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینک الہبیب جو ہے وہ مستقل اس کی ارننگ میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس چوک کا جو پرائیس ہے نا وہ اکدام سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا جیسے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی این ایسی کبھی پچاس روپے کا ہوا کرتا تھا اور آج دیکھیں وہ سو سے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے ایک سو بیس ایک سو بچیس روپے پر پی این ایسی مل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک دوسرا پی این ایسی جتنا ریٹن آپ کو دے سکتا ہے اس کا ای پی ایس کیونکہ بہت شاندار ہے اور اگر اسی درفتار سے یہ اپنا جو ہے وہ ای پی ایس بڑھاتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینک کل حبیب جو ہے وہ بہت ہی اچھا ریٹن دے سکتا ہے اور شوچر کے لیے بہت اچھی انویسمنٹ ثابت ہو سکتی ہے بینک کل حبیب کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے سٹوک کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس میں پروفیٹ آپ زیادہ زیادہ کما سکیں بینک کل حبیب کو میں ضرور ریکممینٹ کروں گا آپ کو کہ لانگ کرم کے لیے میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اکوملیٹ کر رہے ہیں اور جو ہے بائنگ رینجز کی فورٹی ٹو فورٹی ٹو روپیز کی بائنگ رینج ہے اگر اتنے میں آپ کو ملے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اور اور آپ اچھے ریٹ ویس کو سیل کر سکتے ہیں ایزیلی تو لانگ کرم کے لیے ریکممینڈڈ ہے سٹونگلی شیئر تو ویورز آج ہم نے بینکر لبیب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ